مرحبان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مرحبان نہائیت رہن والا ہے تو پیارے بچوں اس چینل کو سبسکرائب کریں لائک اور شیئر کریں تاکہ میں آپ کے لئے اور اچھی ویڈیو بنا سکوں تو میری زندگی میرا انتخاب ہے اور میں اپنی گلتیوں سے سبق سیکھتا ہوں وین کیا ہوتی ہے کھلی آنکھوں سے خواب دیکھنا آپ وین میں وہ چیزیں دیکھتے ہیں جو کوئی اور دوسرا نہیں دے سکتا وین is the art of seeing what is invisible to others آپ کھلی آنکھوں سے خواب دیکھتے ہیں کہ آپ نے آنے والے کل میں کیا بننا ہے جب آپ وین دیکھتے ہیں تو اس کے لئے آپ اپنی کامیابی کے لئے کوشش کرتے ہیں اپنے گول سیٹ کرتے ہیں اور اپنی زندگی میں اس گول کو حاصل کرنے کے لئے نئی چیزیں سوچتے ہیں آپ سارا دن سوفے پہ بیٹھ کے ٹی وی نہیں دیکھتے ہیں انٹرنیٹ اور ورس ایپ پہ اپنا وقت ضائع نہیں کرتے تو آپ step by step جو ہے اپنے کامیابی کو حاصل کر رہے کے لئے زندگی میں اپنی اقدار اور مشن بناتے ہیں اس کے لئے آپ کو کئی دفعہ راتوں کو جاک کے محنت بھی کرنی پڑتی ہے کیونکہ ویجن محنت کے بغیر حاصل نہیں ہوتا تو آج حواس خمسہ میں سے ہم sense of sight یا بسارت کے بارے میں بات کریں گے اور آپ کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے تم میں سے جو پرہزگار ہے وہ اللہ کی نظر میں بہترین ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اللہ کی نظر میں بہترین بنائے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں دو آنکھیں اطاق کی ہیں تو سی کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا ہماری آنکھیں کیا کیا دیکھتی ہیں ہماری آنکھیں ہمیں چیزوں کے رنگ کے بارے میں بتاتی ہیں شکل و صورت کیسی ہے چیزوں کی اور وہ حرکت کیسے کرتی ہیں آنکھ جو ہے وہ دیکھنے کا عضو ہے تو آنکھوں کی وجہ سے روشنی کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں آئی is made up of a system of four membranes and three transparent substances اس میں جھلی ہوتی ہے اور transparent substance ہوتا ہے main parts of the eye are cornea سب سے پہلا cornea ہوتا ہے کارنیا کیا ہے in the front of eye the transparent part is called کارنیا transparent اس کو کہتے ہیں جس میں سے ہم آرپا دیکھ سکتے ہیں جیسے شیشہ ہے light can pass through light rays enter the eye through کارنیا کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ روشنی جو ہے وہ straight lines میں travel کرتی ہے تو light ہماری آنکھ میں سے کارنیا کے تھروں گزرتی ہے پھر آتا ہے آئرس آئرس کیا ہے کارنیا کے نیچے ایک رنگدار جھلی ہوتی ہے جس کو آئرس کہتے ہیں آئرس جو ہے وہ مختلف رنگوں کا ہوتا ہے have you ever observed brown, blue and hazel eyes of your friends اگر آپ کلاس فیلوز کی آنکھیں دیکھیں تو کچھ کی آنکھیں بھوری ہوں گی کچھ کی نیلی اور کچھ کی سبزی مائل تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ پیوپل کیا ہے پیوپل جو ہے there is a hole in the middle of آئرس known as پیوپل جو ہمارا آئرس ہوتا ہے اس کے سینٹر میں ایک سراخ ہوتا ہے جس کو پیوپل کہتے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مقصد کے لیے رکھا ہے یہ ہماری آنکھ میں جانے والی روشنی کی شواؤں کو کنٹرول کرتا ہے the pupil contacts in bright day light and expands in dim light پیوپل جو ہوتا ہے وہ سکڑ جاتا ہے چھوٹا ہو جاتا ہے تیز روشنی میں اور یہ بڑا ہو جاتا ہے dim light میں پھر اس کے بعد آتا ہے lens lens جو ہے یہ بالکل pupil کے پیچھے ہوتا ہے behind the pupil a flexible lens is present the lens helps the eye to focus light تو جو lens ہوتا ہے یہ لچکدار ہوتا ہے اور اس کی مدد سے light focus کرتی ہے آئی جیسے یہ آپ دیکھیں کہ اگر ایک object دور ہوگا تو lens جو ہے وہ چپٹا ہوگا اور قریب ہو جائے گا تو موٹا ہو جائے گا lens کے پیچھے retina ہوتا ہے جس کے اوپر ہمارے وہ تصویر بنتی ہے وہ پردہ ہوتا ہے the light sensitive portion of the eyeball is called retina جو حساس حصہ ہوتا ہے جس سے جس کے اوپر light بڑتی ہے اس کو retina کہتے ہیں eye lens forms the image on the retina جو اشیاء کا اکس ہے وہ ہمارے retina پر آنکھ کے پرتے کے اوپر بنتا ہے تو اب یہ دیکھیں کہ جو ہم چیزیں دیکھتے ہیں وہ retina کے اوپر جا کے اکس بناتی ہیں پھر اس کے بعد آتی ہے optic nerve optic nerve جو ہے یہ دماغ سے جڑی ہوئی ہوتی ہے optic when light hits the retina its cell make nerve signals these signals pass along the optic nerve to the brain signals جو ہوتے ہیں وہ optic nerve کے through ہمارے brain کے اوپر جاتے ہیں تو یہ functioning of the eye اس طرح سے ہے light raised cornea through pupil lens پر پڑھتی ہیں lens image retina پر بناتا اور optic nerve کے through image ہمارے brain میں جاتا جسے ہمیں کوئی چیز نظر آتی ہے did you know کیا آپ جانتے ہیں کہ ہماری آنکھ اور کیمرہ جو ہے وہ بلکل ایک ہی طریقے سے بنایا گیا ہے آنکھ کی طرز پہ image جو ہے وہ فلم پہ بنتا ہے جو retina پہ بنتا ہے جو ہم چیزیں دیکھتے ہیں اگر لائٹ کے بغیر اندھیرے میں تو ہمیں کچھ دا بیسٹ کیور ٹو لائٹ یور ہارٹ قرآن بھی وہ روشنی ہے جو ہمیں سیدھا رستہ دکھاتی ہے تو پیارے بچوں آپ اردو پڑھنا جانتے ہیں تو قرآن کو ترجمہ سے پڑھیں تاکہ ہم سیدھا رستہ ہمیں نظر آ سکے سچائی کا رستہ سچ بولنا اور سیدھے کام کرنا سبسکرائب دا چینل لائک اینڈ شیئر